میں شاہ جہاں بیگم سلیم احمد چیتہ پوری کے اہلیہ ہوں اور میں وارڈ نمبر 41 سے 41 سے مجھے میدان میں اتارا گیا ہے وارڈ میں اشیوز کا بہت بڑا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ پانی کا ہے دوسرا مسئلہ جیسا بتایا گیا ہے کہ حاملہ عورتوں کا ہے اور کچھرے وغیرہ کا ہے کچھرے کی گاڑیاں نہیں آتے اور بہت سارے اشیوز ہیں لیٹ تو ہے ہی نہیں اور بہت سارے اشیوز ہیں آتے ہیں عورتیں اور ہم کرا بھی رہے ہیں جب سے یہاں آئے ہیں گلبرگاہ میں تو یہ کام بالکل جاری ہے اب موقع آیا ہے ہمیں اقتدار کا ہمیں اتارا جا رہا ہے الیکشن کے اس میدان میں تو ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں نوازیں گا اور سارے لوگوں کے مشکلات کو رد عمل میں لا کے کیا ہے اگر ہمیں اوڑ دے کے سب مل کے ہمارا ساتھ دیئے ہمیں اوڑ دے کے جتائیے انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے پورے مشکلات کو حل کریں گے اور پورے کام کریں گے جو بھی چھوٹے بڑے مسائل ہیں عورتوں کے زیادہ تر مسائل ہیں غریب عوام کی بہت سارے شکایتیں آتے ہیں لے کر آتے ہیں کسی کو گھر ہے کسی کو کچھ ہے ایسے تمام باتیں آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑے بہت کر رہے ہیں ہم پھر بھی اگر ہم جیت کے آ گئے تو انشاءاللہ ان کے اور خوشیاں ہو جائیں گے زیادہ ان کی خدمت کریں گے ضرور ہمیں اور کرتے بھی آ رہے ہیں اور پہلے سے بھی ہم کر رہے ہیں یعنی گاؤں میں بھی کر رہے ہیں جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میرے ہزبنٹ تو پورے تیس سال ہو گئے شادی ہو گئے انہی کاموں میں جڑے ہوئے ہیں اور ایمانداری سے بہت انسانیت سے اخلاق سے کام لیتے ہیں میرے ہزبنٹ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں میں ان کا ساتھ دیتی آئی ہوں اور اب تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اتنا بڑا موقع دیا ہے ہمیں میں عوام سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ تمام عورتوں سے بھائیوں سے بہنوں سے تمام سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اوڑ دے کے ہم پر بھروسہ کر کے بھاری اکثریت سے اگر ہمیں جتائیں گے تو انشاءاللہ تمام مسئلے ہم ضرور پورے کریں گے خواتین کے پاس ان کے شوہروں نے کام نہیں کرتے یہاں کہ خواتین کو گھروں کے کام کرنا پڑتا ہے برطند ہو کے وغیرہ بچوں کے پال پوس کرنا پڑتا ہے اور بچوں کے اسکول سے محروم ہیں بچے ان لوگوں کے کیونکہ ایڈمیشن زیادہ ہے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم صحیح نہیں ہوتی تو اس طرح سے برحال ان کی کفالت کی وجہ سے وہ لوگ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو ہم ان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کئی بچوں کو ہم ایڈمیشن کرائے بھی ہیں وہ ظاہر ہے عوام کو معلوم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کتے لوگوں کا ہم ساتھ دیئے ہیں وہی جیت کر آنے کے بعد انشاءاللہ یہ تمام باتوں کے پورے مسائل حل ہو جائیں گے ہم پوری امانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اللہ کو گواہ رکھے انشاءاللہ ہم تمام کام پورے کریں گے یہ نہیں کہ ہم ایسا نہیں بول رہے کہ ہم کرتے آئے بھی ہیں اب تو یہ ہمیں موقع ملا ہے لیکن اب تک تو میرے حزبن تیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی یہاں گلبرگ آ کے ہم بارہ سال ہو گیا تو یہ وہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں لیڈیس میں جا کر کے ساتھ دیتے ہیں ایسا اس طرح سے چل رہا ہے ایسا کوئی نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں لیڈیس کے کر رہے ہیں رسوانس ہے الحمدللہ جتے بھی لیڈیس ہم جا کے مل رہے ہیں ان سے تو وہ تو ہم کو اچھا رسوانس مل رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں وہ اوڑ دیں گے ضرور دیں گے پورا یقین ہے ہمیں